دلی میں آج جٹنے والا ہے اور چاہے جودپور ہاؤس کی بات کریں چاہے راجستان بھون کی بات کریں ہر جگہ اس وقت کانگریس پارٹی کی حلچل دکھائی پڑ رہی ہے اور دلی کے راجستان بھون سے ہی زی میڈیا سنواتہ منوہر بشنوی اس وقت سیدھے باتچیت کے لئے جڑ گئے ہیں منوہر آپ سے جانا چاہیں گے آپ سے کچھ دیر پہلے جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو ارچنا شرمہ سے بھی آپ نے بات کی سیم لڑھا بھی وہاں پر موجود تھے فیلحال کیا کچھ انپٹ آپ کو مل رہے ہیں یہاں سے کس طریقے کی مومنٹ دیکھ پا رہے کارکرتاں اور نیتاؤں کی بلکل جس طریقے سے کانگریس کی کارکرتاں میں جوش دیکھنے کو مل رہا ہے اور تمام کارکرتاں راجستان ہاؤس میں جھٹے ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر بعد سچین پائلٹ یہاں آ کر کے کارکرتاں سے ملیں گے اور اس کے بعد جو ہے ایک بس کے مادیم سے راب نیلہ میدان کے لئے پرسان کریں گے سیم آشو گیلوت کل رات کو یہاں آ کر کے کارکرتاں سے ملاقات کر چکے ہیں اب فیلحال جو آپ کو میں سہیوگی کہوں گا کہ سورب کو کہ نجارہ دکھائے کس طریقے سے لوگ اور جو ہے کانگریس کے کارکرتاں یہاں جوٹے ہوئے ہیں وابولان ناغر جس طریقے آیا ہوئے ہیں رمیش مینہ جی ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں رمیش مینہ جی سے بھی بات کریں گے اور جس طریقے سے جو آپ کو یہ سین دکھایا جا رہا ہے کہ ہاں کئی کارکرتاں ایسے بھی ہیں جو جو کچھ وابولان ناغر کے ساتھ میں اپنے سنگیت کے ساتھ میں وہ منورنجن کر رہے ہیں اور ساتھ میں کانگریس کی جو ہے جہے جہے کار بھی کر رہے ہیں اس پرکار سے یہ کانگریس کے کارکرتاں اپنے اپنے طریقے سے ویروت پدشن کرنے کے لئے پہنچے ہمارے ساتھ رمیش مینہ جی جڑ چکے ہیں رمیش جی کیا میسے جی دینا چاہ رہے ہیں اور یہ جو ایک ریلی اور راہول گاندی کو ادیت شمدانے کے بات بھی اٹھ رہی ہے ایک طرح آپ کو اندر کی نیتیوں کا ویروت کر رہے ہیں کیا رمیسے جی آج بھاجپا اور ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اس دیش کے پردہان منطین نرندر موڈی کی بیپلتاؤں کو لے کر آج راملیلہ کے میدان میں جو ریلی ہوگی ریلی کے اعتحاصق ہوگی اور ہمارے کارکرتوں میں اتیتوسہ ہے نئی اوڑ جا کا سنچار ہو رہا ہے اور لوگوں سے جو فیڈویک مل رہا ہے سب کے ایک ہی مانگ ہے کہ راہول گاندی آئیں دیش کو بچائیں اس دیش کے لوگتندر کو مچھپوط کریں اور آج کی ریلی میں آپ کو ایک نیا جو سسٹم ہے وہ دیکھنے کو ملے گا کیا آج راہول گاندی کی تاج پوشی کی بھومی کا اور کیا آدار یہاں سے تیہ ہو جائے گا وہ آپ آج دیکھنا ریلی کیا میسیج دے گی یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کے وہاں سے کتنے لوگ آپ کارکرتوں کو لے کریں آپ پہنچھے ہیں ہمارے جلیے سے تین ہزار سے اوپر لوگ یہاں آئے ہیں شکریہ آپ نے سنا کہ جو رمیش مینہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہاں کارکرتا جھٹ چک ہے لیکن میسیج یہ رہے گا کہ اندر سرگار کی نیتیوں کا بیروت ہو گا ہی ساتھ میں کانگریس کے ادھکش کی طور پر راہول گاندی کو جو ہے پروجیکٹ کرنے کی بات بھی یہاں سے اٹھے گی جس طریقے سے کانگریس کا بیروت پردشن ہے وہ الگ الگ طریقے سے انہوں کے طریقے سے کرنے کوشش کی گئی ہے ساتھ میں تھوڑا ایک اپ ڈیٹ یہ بتاؤں گا اس سے پہلے راجستان ہاؤس اور جو الگ الگ جگہ جن کو ٹھہایا گیا ہے نیتاؤں کو اور کارکرتاؤں کو وہاں سے لوگ اپنے جو ہے تیاری کر کے رام لیلا میدان کے لیے پرستان کرنا شروع ہو چکے پھلال راجستان ہاؤس میں سچین پائلٹ کا انتجار ہو رہا ہے رام لیلا میدان پر بھی چرچہ کر لیتے ہیں منہر چونکہ رام لیلا میدان سے آواز بلند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ رام لیلا میدان وہ رام لیلا میدان ہے جس نے کئی طریقے کی راجنیتک ریلیوں کو دیکھا ہے کانگریس پارٹی آج یہاں ریلی کر رہی ہے اور کانگریس پارٹی کے خلاف بھی جب سرکارے رہی ہیں ان کی تو ان کے خلاف بھی ریلیاں یہاں سے ہوئی ہیں تو ظاہر طور پر اپنے آپ میں اعتحاسک میدان ہو جاتا ہے ریلیوں اور اندولنوں کو لے کر اور یہاں سے جو آواز بلند ہوگی آپ نے دو باتیں کہیں ایک تو یہ کہ کیندر کے خلاف ریلی ہے دوسرا یہ کہ راہل گاندھی جو ادھکش ہوا کرتے تھے پھر انہوں نے ادھکش پت سے استیفہ دیا ایک بار پھر سے ان کو بڑے لیبل پر ادھکش کے طور پر پر پروجیکٹ کرنے کی کوشش شاید کی جائے گی ایک میسیج یہ بھی ہوگا تو کارکرتاؤں کو بھی یہاں سے کوئی سندیش دیا جا سکتا ہے تمام بڑے نیتاؤں کی طرف سے بلکل رام لیلا میدان ایک احتیاسک میدان رہا ہے یہاں سے کئی ایسے ریلیے کئی سبائیں ہوئی ہیں جن سے دیش کی دشا اور بشاعتیں ہوئی ہیں دوزار بارہ میں جس طریقہ نربیہ ریپ کانڈ ہوا تھا اس کے بعد سے لے کر کے جو ہے انہاہ جرے کا پردشن ہوا مکھے منتری کے طور پر وہاں سے نیتا نکلے اس پرکار سے احتیاسک پرشبومی لے کر رام لیلا میدان جو ہے اس سے پہلے کانگریس کی بھی راہول گانڈی جو تاج پوشیت ہوئی تھی وہاں پر بھی ریلی ہوئی تھی اس کے بعد آج کانگریسی جو ریلی آجت کی جاری ہے یہ شکتی پردشن بھی کہا جا سکتا ہے اور کے اندر سرکار کی نیتیوں کے ویروت کے سروپ اور جو کانگریس کے کئی نیتا دبے جبان یہ کہتے ہیں کہ اس ریلی سے ایک کانگریس کے کارکتوں کو صاف میسیج دیا جائے گا کہ کس طریقے سے آگے کی کانگریس کی کارکتی رنگیتی رہے گی اور کانگریس کا جو نیتر تو کن کے آتوں میں جانو والا ہے وہ سونیا گانڈی کے سیوگ سے راہول گانڈی کو نیتر تو کس طریقے سے دیا جائے کب دیا جائے یہ ایک صاف میسیج نظر بنائے رکھیں بنوار اور بھی آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے فلال بہت بہت شکریہ آپ کا اس امام جانکاری کے لیے